اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہے خیریہ سے ہوں گے شاکینے کیرکٹ کے لئے بہت بڑی خبر لے کر آئیں کہ پاکستان اور انڈیا کا ایک میچ اگلے مند ہونے کے لئے تیار ہے اور جلدی جلدی آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں شاکینے کیرکٹ کیارے پکڑیں اگلے ماہ پاک بھارت کا ایک میچ کا اعلان کر دیا گیا ہے ایشیا کپ انڈر نائنٹی کر کٹ کے ٹورنمنٹ کے اعلان کر دیا گیا ہے ٹورنمنٹ پانچ ستمبر سے چودہ ستمبر کے دوران کھلا جائے گا روایتی حریف ایک ہی گروپ میں شامل ہوں گے جن میں انڈیا اور پاکستان شامل ہیں تفصیلات کے مطابق ایشیا کرکٹ کونسل نے اگلے ماہ ستمبر میں انڈر نائنٹی ایشیا کپ ٹورنمنٹ کے نکاد کا اعلان کر دیا گیا ہے دوستو یاد رہے کہ انڈیا اور پاکستان اس سے پہلے ورلڈ کپ میچ میں اور اس سے پہلے چیمپئن ٹرافی میں ہی آمنے سامنے ہوئے تھے اور چیمپئن ٹرافی میں پاکستان کو جیت کا اور ورلڈ کپ میں پاکستان کو ہار کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا مزید بتایا گیا ہے کہ کرکٹ ٹورنمنٹ میں شرکت کرنے والے ٹیموں کو دو گروپس میں تقسیم کیا جائے گا روایتی حریف پاکستان اور بارت ایک ہی گروپ میں شامل کیے گئے ہیں جبکہ کرکٹ ٹورنمنٹ پانچ ستمبر سے چودہ ستمبر کے درمیان کھیلا جائے گا پاکستان بارت افغانستان اور کوئیت کی ٹیمیں گروپ اے جبکہ سیری لنکا مغرہ دیش اور یو اے اور نیپال کی ٹیمیں گروپ بی میں شامل ہیں پاکستان اپنا پہلا میچ پانچ ستمبر کو افغانستان کے ساتھ کھیلے گا روایتی حریف پاکستان اور بارت کی ٹیم میں سات ستمبر کو مدے مقابل ہوں گی اور پاکستان اپنا آخری میچ نو ستمبر کو کوئیت کے خلاف کھیلا جائے گا اس ٹوٹل سیریز میں پاکستان تین میچ کھیلے گا جس میں سات ستمبر کو بارت کے ساتھ پانچ ستمبر کو افغانستان کے ساتھ اور نو ستمبر کو آخری میچ کوئیت کے خلاف کھیلا جائے گا انڈر نائنٹی کرکٹ ایشیا کپ ٹورنمنٹ میں پاکستان کی رینکنگ بہت ہی اچھی ہے اور بہت اچھے طریقے سے پاکستان نے پرفارم کیا ہے پہلے میچز میں بھی اور ابھی بھی پاکستان سکوارڈ کے بارے میں اگر بات کیجئے تو پاکستان سکوارڈ بہت جلدی اناؤنس کر دیا جائے گا جس میں بابر آزم بھی متوقع ہے کہ وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں گے انڈر نیٹرین ایشیا کپ کے ساتھ دوستو آپ کو اس طرح کی وڈیو پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور یہاں پر میں ایک چیز اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ انڈر نیٹرین ایشیا کرکٹ کا ٹورنمنٹ کا نکاد ہونے کے بعد ٹورنمنٹ میں شرکت کرنے والی ٹیموں کو دو گروپ میں تقسیم کیا جائے گا روایتی حریف پاکستان اور بارت ایک ہی گروپ میں شامل کیا جائیں گے جبکہ ٹورنمنٹ پانچ ستمبر سے چودہ ستمبر کے درمیان کھیلا جائے گا افغانستان اور انڈیا کے ساتھ بھی میچ ہوگا پاکستان کا اور افغانستان اور انڈیا کا آپس میں میچ بھی متوقع ہے سریلنک اور بغرادش یو اے اور نپال کی ٹیمیں اس میں حصہ ہل لیں گی پاکستان اپنا پہلا میچ پانچ ستمبر کو افغانستان کس کھیلے گا اور دوسرا میچ انڈیا کے ساتھ سات ستمبر کو کھیلے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی وڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ وڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر جائے گا اللہ حافظ